عزیز دوستو اسلام علیکم آج ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لئے حاضر ہے جم خدای سخن میر تکی میر کی شائری میں ان کا سیاسی سماجی اور جو تہذیبی شعور ہمارے سامنے آتا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے دوستو میر تکی میر نے اپنی شائری میں اپنے زمانے کی تہذیبی جھلکیاں جو ہیں میں دکھانے کی کوشش کی ہیں کہ ان کے زمانے کے اندر جو قتل غارت عام تھا وہ میر کی آنکھوں کے سامنے سارے واقعات رونما ہوئے کس طرح شہروں کو قبلستانوں میں ودل دیا گیا گلی کوچھوں کو تباہ برباد کر دیا گیا راستے جو ہیں وہ لاشوں سے بھر گئے تھے تو میر کہتے ہیں کہ ملا ہے خاک میں کس طرح کا عالم یہاں نکل کے شہر سے ٹک سیر کر مزاروں کی عوام کی دکھی زندگی کی اکاسی کرتے ہیں ان کی مفلسی ان کے بے اعتمادی ان کے قتل عام ان کے اندر جو حراس اور خوف تھا اس کا ذکر بھی غالب جو ہے وہ لکھتے ہیں اور کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ کوئی خواہش نہیں ہماری میر گویا جن سے نارواں ہیں ہم اور ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں سو کل ملا مجھے وہ بیابان کی سمت کو جاتا تھا استعراب زدہ سا ادھر کہیں ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا اور ایک اور جگہ لکھتے ہیں کوئی نہیں جہاں میں جو اندوہ گی نہیں اس غم قدے میں آہ دل خوش کہیں نہیں اس کے علاوہ وہ حکومت وقت کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حکومت کس طرح بے حسی کا شکار تھی اور معاشی سیاسی سماجی ابتری کا شکار تھی خزانہ بلکل خالی ہو چکا تھا یہاں تک کہ حکومت کے پاس اپنی فوج کو سپاہیوں کو تنخواہ دینے کے لیے بھی کچھ موجود نہ تھا تو غالب لکھتے ہیں فقر و فاقہ کی ہر طرف ہے دھوم دو تلنگے جہاں ہیں وہاں ہے حجوم تو اس وقت جو عوام کے اندر اور حکومت کے اندر ایک بے اعتمادی کی فیضہ پھیلی ہوئی تھی کہ معاشرہ جو ہے وہ شکست و ریخت کا شکار تھا تیزی سے جو ہے وہ سیاسی سماجی تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہو رہی تھی کہ انسان کو انسانیت کے اوپر سے بھی اعتبار جو ہے وہ اٹھ چکا تھا تو میر اس ساری صورتحال کے خود بھی ایک چشمدید گواہ تھے تو میر یہی صورتحال لیکھتے ہوئے لکھتے ہیں حاصل بجز قدورت اس خاکدہ سے کیا ہے خوش وہ کہ اٹھ گئے ہیں دامن جھٹک جھٹک کر اس کے علاوہ وہ دنیا کی جب صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں دنیا کی یہ عارضی ہیں کہ جس طرح دلی بار بار تباہ ہوئی بار بار لوٹی بار بار اس کے اوپر حملہ کیا گیا تو یہی جو ایک بے اعتمادی کی جو کیفیت تھی ان کی شائری میں بھی ہمیں نظر آتی ہے تو میر کہتے ہیں کہا میں نے گل کا ہے کتنا سبات کلی نے یہ سن کر توسم کیا اس کے علاوہ جو اس وقت عوام کے اندر مایوسی کی کیفیت جو تھی اس کا بھی ذکر میر تکی میر کی شائری میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح عوام جو تھی وہ ظلم جبر اور مایوسی کا شکار تھی اپنے مستقبل سے ایک قسم کی خوف زدہ تھی کہ ان کا آنے والا مستقبل بالکل تاریخ تھا میر کہتے ہیں آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا اس کے علاوہ میر تکی میر انسانوں کے اوپر جب ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو میر تکی میر کو لگتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ مجبور اور لاچار ہے محکوم ہے تمام جو حکم ہے تمام جو زور ہے یا تمام جو حکم چلتا ہے وہ کسی اور کا چلتا ہے تو میر عوام کی بیبسی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں یا کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے رات کو رو رو صبح کیا اور صبح کو جونتو شام کیا اس کے علاوہ اس وقت کی جو نفسہ نفسی معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی کہ ہر انسان صرف اپنے جان و مال کو بچانے کے ہی چکر میں تھا اس کو کسی دوسرے سے کوئی سروکار نہیں تھا تو یہی صورتحال ہمیں میر کی شاعری میں نظر آتی ہے تو میر اس صورتحال پر لکھتے ہوئے کہتے ہیں خواب غفلت میں ہے سب یہاں تو ابس جاگا میر ہے خبر دیکھا انہیں میں جنہیں آگاہ سنا بے خبر دیکھا انہیں میں جنہیں آگاہ سنا شکریہ